جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی چند لمحے قبل ہم نے اس عدت والے مقدمے میں اختتامی بحث کی ہے اور عدالت کو یہ بتایا ہے کہ یہ مقدمہ تمام عالم میں پاکستان کے لیے شرمساری کا باعث ہے السلام علیکم ناظرین پھرے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں سیاست کو اس سطح پہ کبھی نہیں آنا چاہیے کہ آپ اپنے سیاسی حریف کے گھر میں جانکیں آپ بہواریاں گننے کی کوشش کریں یہاں درخواست دی گئی کہ ایک میڈیکل کمیشن منایا جائے جو دوہزار اٹھارہ کی مہواریوں کی چھانبین کرے میں کہتا ہوں یہ افسوس کا مقام ہے یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے اور اب یہ معاملہ عدالت کے ہاتھ میں ہے ہم نے سپریم کورٹ کے حوالے دیئے قانون عدالت کے سامنے رکھا یہ بات بالکل واضح ہے کہ شریعت میں ہمارے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق عورت کا کہنا اس کے جسم کے حوالے سے اس کی ذات کے حوالے سے حتمی ہے کوئی اور کوئی اور اس میں جانت نہیں سکتا اگر یہ کہہ دیا گیا کہ معاملات تمام ہو چکے تھے عدد کی مدد گزر چکی تھی جو ہمارے سپریم کورٹ نے مدد رکھی ہے اس سے زیادہ وقت گزر چکا تھا تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو جھٹلائے یہ مقدمہ کبھی بننا ہی نہیں چاہیے تھا اس مقدمے کو کبھی چلنا ہی نہیں چاہیے تھا ہم پاکستان کی تمام عورتوں کی عزت کے لیے یہاں کھڑے ہیں ہم کھڑے ہیں پاکستان میں چادر اور چار دیواری کے تقدس کے لیے ہم آپ سے پوری قوم سے یہ التجاہ کرتے ہیں کہ اس مقدمے کے ساتھ ہمارا ساتھ دیجئے اپنی آواز بلند کیجئے ریاست پاکستان کو بتائیے کہ عورت کی حرمت ہمیں عزیز ہے عورت کی حرمت شریعت میں ہمارے قانون میں موتبر ہے برتر ہے یہ مقدمہ انتہائی گھٹیا مقدمہ ہے واقعاتی طور پہ بھی اور قانون کی نظر میں بھی ایک شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے چار مہینے وہ غائب رہتا ہے خاورمانے کا اور اس کے بعد آکے وہ درخواست دیتا ہے نکاح کے پانچ سال اور گیارہ مہینوں کے بعد عمران خان صاحب اور مشرہ بی بی کا نکاح یکم جنوری دوزار اٹھارہ کو ہوتا ہے اور یہ درخواست بممبر دوزار تئیس میں داخل کی جاتی ہے تو آپ کے سامنے ہیں تمام واقعات کہ کس طرح لوگوں کو مہروں کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی مقاصد کے لیے سیاسی مقصد یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ عورت کی حربت پر حملہ کریں تو میں آپ کے توسط پاکستان کے عوام سے پورے پاکستان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنی آواز بلند کیجئے اس تمام بے حرمتی کے خلاف آپ کہیے کہ ہمیں اس نحج کی سیاست قبول نہیں ہے یہ نہ شریعت کے مطابق ہے نہ قانون کے مطابق ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تین بجے ہم سمجھتے ہیں ہماری فتح ہوگی لیکن میں قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا لیکن یاد رہے اس سے پہلے ہم الیکشن کمیشن میں مقدمہ ہار چکے تھے پشاور ہائی کورٹ میں مقدمہ ہار چکے تھے سپریم کورٹ میں بلاخر شنوائی ہوئی ہماری جماعت کے تشخص کو مانا گیا ہمیں پی ٹی آئے کے طور پہ اسمبلی کا ممبر مانا گیا یہ مقدمہ بھی آگے چلے گا دونوں میں سے ایک فریق یقینا ہائی کورٹ جائے گا اور پھر معاملہ سپریم کورٹ میں بھی جائے گا لہٰذا کوئی بھی فیصلہ ہو ہم نے دل نہیں ہارنا ہم نے لڑتے رہنا ہے آخری آور کے آخری بال تک ہم نے لڑنا ہے جیسا عمران خان صاحب کہتی ہے تو انشاءاللہ حق اور سچ کی فتح ہوگی اس فتح کو کوئی ٹال نہیں سکتا آپ کا بہت شکریہ دلوار اپریم راجل صاحب آپ کے آرگومنٹ تو بڑے جاندار تھے لیکن اس کے باوجود کی فیصلہ آپ لوگوں کا خلاف آیا اب آپ کیا توقع کر رہے ہیں اس اپیل میں دیکھیں یہ اپیل جو ہے جس تناظر میں ہوئی آج وہ ابھی سامنے رہے قوم کے 20 فروری کو اپیل دائر ہوتی ہے سیشن جاج اسلام آباد مقدمہ سنتے ہیں ساڑھے تین ماہ 29 میہ کا جو دن تھا وہ فیصلہ سنانے کے لیے مقرر تھا فیصلہ سنانے والے دن وہ جاج صاحب آ کے کہتے ہیں کہ بابجو میں کاسر ہوں میں فیصلہ نہیں سنا سکتا تو قوم فیصلہ کرے کہ جاج صاحبان پر یا ان جاج صاحب پر کیا دباؤ تھا کہ 29 میہ کو وہ فیصلہ نہ سنا سکے مقدمہ ان سے چھین کر ان سے لے کر ان جاج صاحب کو بالخصوص دیا جاتا ہے ان جاج صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کو مجھ پر اعتبار ہے میں نے کہا میں منتظر ہوں اعتبار کا دیکھیں گے ہم کیا ہوتا ہے لہذا جس تناظر میں جس سیاق و سباک میں یہ مقدمہ اس عدالت میں آیا وہ ہمارے لیے تشویشناک ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے قانون اور آئین اور واقعات کے مطابق مقدمہ لڑا پروفیشنلی مقدمہ لڑا ہم توقع کرتے ہیں کہ فیصلہ بھی قانون اور آئین کے مطابق آئے گا واقعات کے مطابق آئے گا لیکن فیصلہ اگر اس سے ہٹ کر آتا ہے ہم ہائی کورٹ جائیں گے ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم انشاءاللہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے فتح ہماری ہے کیونکہ ہم حق اور سچ پر کھڑے ہیں بہت شکریہ ناظرین اکرام یہ گفتگو تو آپ نے سن لی ناظرین کل جو فیصلہ ہے اس کے بعد مختلف جگہوں سے چیہوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ناظرین نے کچھ جگہ پر نون لیگ کے ورکز نے اعتجاج کیا ناظرین اسلامباد میں سوان ہائیوے کے قریب کچھ لوگوں نے اعتجاج کیا کل سڑکوں پر ٹائر جلائے سڑکوں کو بھلاک کیا ناظرین لیکن ایک اسلامباد پولیس وہاں پر کئی بھی نظر نہیں ہے اگر یہی اعتجاج اسی طرح کا اعتجاج اگر پاکستان طریقہ انصاف کے چند لوگ کرتے تو دفعہ 144 بھی نافذ ہو جاتی گرفتاریاں ہوتی اور دشتگردی کے پرچے بھی ہوتے ناظرین ناظرین یہ ہے انصاف کا دورہ میار کہتے ہیں کیونکہ ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے بھرکے چھوٹی چیز بھی کوئی ایکٹیوٹی کریں تو ان پر دشتگردی کے پرچے ہو جاتے ہیں اس بارے میں آپ خوبی واقف ہیں اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جو زشتر اعتجاج ہوا نہ ہی کوئی پولیس نظر آئی نہ ہی ان پر پرچے درج ہوئے نہ ہی کوئی گرفتاری ہوئی اس بارے میں آپ نے اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتانی ہے مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ